جاہت محبت کی قصے بھی ہے اپنے بنائے سے رشتے بھی ہے کچھ زخم ہے جو پرانے بھی ہے کچھ خواب ہے جو سنانے بھی ہے بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک کہانی بول کہانی اپنی زبانی برخوڑا کبھی کبھی رونا صحیح کیلئے اچھا ہوتا ہے لیکن نونے سے بھی مسئلہ نہیں ہوتا مدرہ رہی ہیں بہبیشہ کیلئے اسٹریلی آوتی ماں کی ساتھ تو رکھو اسے آپ کو بتایا نا کتیزی دیئے ہو جو تم بھی ست پر اتراؤ میں کیا کروں ابھی آپ چاہتے ہیں میں فلمیرو کی طرح جاؤ ائرپورٹ وا جا کے چار ڈائلوگ بلوں اور سب روک جائے گا میرے لئے ایسا نہیں ہوتا ہے فلم نہیں ہے فلم تو ہم ہیں چلٹی فٹی کہانیاں ہماری زندگی ہماری فلم ہے اور ہم سب اپنی اپنی فلم کے ہیرو ہیرو ہیں پر میں ہیرو نہیں ہوں انکہ کیا ہار گیا ہوں میں یہ ہیرو کا ہر جیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہیرو وہ نہیں ہوتا جو جیتا ہے ہاں ہیرو وہ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتا گرتا ہے بار بار گرتا ہے پہلے سے زیادہ تاکچے اٹھتا ہے گرنے کا مطلب ہار تھوئی ہوتا ہے گر کے اٹھنے کی چاہ کا ختم ہو جانا یہ اصل میں ہار تمہارے بس کا تو کچھ ہے نہیں آج کل کے نوجوان تھا اس سینئر ہیرو کو یہ کچھ کٹا پڑے گا کیا مطلب کیا کریں گے آپ ان کے اوشریہ جانے سے پہلے آخری بار علیہ کی والدہ سے میں خود بات کروں گا روحان توہے نے یہاں لے کر نہیں آنا چاہیئے تھا کاپی قصور نہیں ہے کم آن مہانیز اسے ہیرو اسے ہیرو رکھ جاؤ میری بات سن کر سانا پیٹ ساو ہم پیٹ میں نے تمہیں کہا تھا میں لوٹا ہوں گا سر تم نے تھوڑے سے انتظار میں یہ ہار مان لی جو کچھ بھی ہوا میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن تم بچوں پر یہ ظلمت کرو تم تم مجھے معاف کرو گی تم مجھے معاف کرو گے ہوایا اچھی سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکی کہ کیوں کیوں میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تم پر نچھاور کی کیوں میں نے تمہارے جیسے وعدے کے جھوٹے شخص پیتبار کیا اپنے خاندان والوں سے میں موڑ لیا تمہاری خاطر میں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکی مائل تم مجھے کیا معاف کرو گے میں لوٹ کر آیا تھامبر کب دو ہفتے کا کیا کر گئے تھے نا دو مہینے تک تمہاری کوئی خبر نہیں تھے میں دو مہینے تک قومہ میں تھا تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا پاتا اگر میں تمہیں بتا تھا کہ امی جان نے اپنی قسم دے کر مجھے حیدر آباد بلایا ہے تاکہ میں بھی پوری فیملی کے ساتھ سوالی علاقوں کی سیر کو جہوں تو تم مجھے کبھی اجازت نہ لیتی ایک ورد تمہاری ساری فیملی ایک سٹھوٹ ساری فیملی تم قدرت نے موجزہ کیا کہ ایک سال کا روحان اسے کوئی خراش تک نہیں آئی اور اس کے علاوہ اگر کوئی سانس باقی تھی تو وہ میری تھی اور میری بھی کوئی سانس ہی واقعی تھی پوچھ تو مجھے چھ ہفتوں بعد آیا اور پھر جس ٹھاکٹر دے جب میری گوت میں ننے روحان کو دیا تو تو مجھے لگا کہ مجھے گر کر اٹھ رہا ہوگا میں اپنی امبر کا ہیرو ہوں سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی امبر میں ہیدر آباد بھی نہیں گیا سیدھا یہاں آیا یہاں آیا تو کینٹین والے شمچات بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ گلے مل کر جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد تمہاں میں شامیش ہے کہ لیا اور اس ٹیڈیا سے لی گئی اور پھر میں ایک بار پھر سے سب کچھ کھو بیٹھا وہ میرا بھائیہ تھے مائن میں نے بولایا تھا جب مہینوں تمہاری کوئی خبر نہیں ملی تو تمہاری دفتر والوں سے معلوم کیا انہوں نے کہا دو مہینوں سے تمہارے کچھ عطا بتا نہیں ملو ہم تمہارے حیدر آباد والے گھر بھی گئے تھے کوئی خبر نہیں تھے تمہارے مائن اور اس وقت ہمارا آسٹریلیا جاگے جانا ہی بہتر تھا پھر نہیں کیوں مجھ ہی یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے نکاح کر کے تم ہمیشہ ایک لئے ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہو امر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے دوسری شادی اللہ ہے مہت اچھی لڑکی ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کے والد کا ہارٹ اٹیک ہے میری بات سنے سچ تو یہ ہے کہ تمہارے علاوہ میں ہی زندگی میں کوئی شخص نہیں آیا تمہارا جانے کے بعد بھی نہیں اور میں نے دوسری شادی نہیں کیا مائن علایہ کے ابو کا ہارٹ اٹیک اس کے ماموں کی ایک گھڑی ہوئی بنائی ہوئی ایک کہانی کیونکہ وہ جانتے تھے علایہ بڑی ہو کہ اپنے باپ کے بارے میں ضرور بچھیں گے ایک میرا بھائی ہی تو تھا ہمارا حال میں میں نے بھی میں نے بھی یہی کہانی گھڑی لیکن حقیقت یہ ہے کہ علایہ صرف میری نہیں وہ ہماری بیٹی ہے کچھ خوبصورت بہانے چاہت محبت کی قصے بھی ہے اپنے بنائے سے رشتے بھی ہے بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک کہانی